پاکستانی نوجوانوں کے سوشل میڈیا پر پیغامات پشکیخ میں طلبہ کے ہوسٹل کے اردگرد پرتشدد حجوم پاکستانی طلبہ کو ہوسٹلز میں رہنے کی ہدایت کرکستان میں پاکستانی سفیر حسن علی زیغم کا ٹویٹ لکھا حالات معمول پر آنے تک چار دیواری میں رہیں طلبہ کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے قانون نافذ کرنے والے داروں کے ساتھ رابطے میں ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی سفارتی حکام سے رابطے میں ہیں پاکستانی سفیر اور ہم وطنوں کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے سمیت میرے وہ تمام پاکستانی جو آج کرغستان میں بڑی مسئیبت میں پنسے ہوئے تھے ان کی آواز بنی ہے سنو نیوز سنو نیوز ہم آپ کے شکر گزارے ہیں میری ویڈیو ہے پاکستانی حکومت کے لئے کہ جو کرغستان میں اس تائم پاکستانی سٹوڈنس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کے اوپر شدید ایکشن لیا جائے جس طرح سنو نیوز اور مشتبالی شاہ لندن سے جو ان کے بیورو چیف انہوں نے آواز اٹھائی ہے سنو نیوز دیارے غیر میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کی آواز بن گیا پاکستانی نوجوانوں کا سنو فیملی سے اظہار تشکر کہتے ہیں سنو نیوز نے بروقت ہماری آواز حکام تک پہنچائی بچکک میں موجود سٹوڈنس کہتے ہیں پاکستانی سفیر یا کسی ذمہ دار نے رابطہ کیا نہ ہی مدد کو پہنچے عمارتوں کا محاصرہ ختم کر دیا گیا گلیوں اور شہرہوں پر پر شرپسند موجود پولیس اہلکار نہ ہونے کے برابر کچھ علاقوں میں فائرنگ بھی کی جاری ہی ہے ملک کی بجلی آن آف کا بٹن ہمارے پاس ہے علی من گھنڈا پور کا پن بجلی واجبات اور لوٹ شیڈی میں کمی کے لیے وفاق کو پندرہ دن کا الٹی میٹم کہا وفاق نے میری بات نہ سنی تو خیبر پختون خواہ میں وابڑا کے دفاتر پر قبضہ کر لوں گا صبح اسملی میں خطاب کرتے ہوئے وفاق کے ذمہ واجب الادا پچاس عرب روپے دو ماہ کے اندر ادا کرنے کا مطالبہ بولے مینڈیٹ بھی ہمارا چوری ہوا اور الزام بھی ہم پر لگائے جاتے ہیں عوام کے لیے چور کا لفظ برداشت نہیں اس جگہ مت لے جائیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو مجھ سے بات کیے بغیر کسی کا باپ بھی میرے صوبے پر ٹیکس نہیں لگا سکتا فیصل وابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا نوٹس جاری سپریم کورٹ نے دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا چیفز جرسز نے فیصل وابڈا کی پریس کانفرنس پر از خود نوٹس کے سماعت کے دوران کہا جو تنقید کرنی ہے ہمارے سامنے کریں یہ نہیں ہو سکتا آپ ادارے پر چار دوریں اسے عدلیہ پر اعتماد ختم ہوگا ایسا لگتا ہے کسی خاص مقصد کے تحت یہ کیا گیا آپ رکنے پارلیمنٹ تھے وہاں تقریر کر لیتے بریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی برا کیا ہے نام لے کر کہیں ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے ظلفکار علی بھٹو کیس کا حوالہ دیا گیا اس کیس میں ہم نے اپنی اسطلاح کی کیس کی سماعت پانچ جون کو دوبارہ ہوگی بارے پی ٹی آئی کے خلاف ٹیئرین کیس ایک سال بعد سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس تاریخ محمود جانگیری کی سربراہی میں تین رکنی نیا بینچ تشکیل جسٹس ارباب محمد طاہر جسٹس سامن رفت امتیاز بینچ میں شامل تیوز جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں سماعت کرنے والا بینچ ٹوٹ گیا سابقہ بینچ میں شامل جسٹس محزین اختر قیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے اپنا فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا دونوں ججز نے ایٹیرین کیس ناقابل سماعت قرار دیا کہ اس کی سماعت اکیس مائی کو ہوگی بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ملنے والی سہولتیں ہمیں بھی دی جائیں مختلف جیلوں میں بند قیدیوں کا پنجاب حکومت کو خط لکھا بانی پی ٹی آئی کو چھے بیریس خصوصی خوراک اور ایکسرسائز مشین دی گئی ایک دن میں کئی کئی بار ملاقاتیں بھی کرتے ہیں یہ سب قانون سے بالا اور قوائد کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے حتائی جی پنجاب کی وساطت سے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھیجوا دیا گیا موجودہ حکومت چند ماہ کی مہمان نون لیگ اور پیپس پارٹی ایک دوسرے کی کمر میں چھوڑا گھوم پیں گے عمر ایوب کی برق سرانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کہا بفاقی خیبر پختون خواہ کو اس کا حصہ نہیں دے رہا علی من گنڈاپور نے بلکل درست تقریر کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز بنانے والے خود جیل جائیں اور انہیں حکومت کی پیشکش کریں گندم کے بعد چاول بوران بھی آنے والا ہے قومی اسمبلی میں زرداج گل کے خلاف نام مناسب الفاظ کے استعمال پر تارک بشیر چیما کی رکھنیت موتل اسپیکر کے جانب سے روا سیشن میں موتلی کی درخواست ایوان نے منظور کر لی آیا صادق نے کہا کہ ایک واقعے میں بہت سے مہمران کی دلہ زاری ہوئی تارک بشیر چیما کی موتلی کا فیصلہ تمام ارکان کا متفقہ تھا وزیر دفاع خواجہ اصف کا ایوان میں مہمانوں کی تعداد کم کرنے کا مطالبہ پارلیمنٹ میں غیر ضروری افراد کا داخلہ ممنوع قرار قومی اسمبلی جلاس غیر مہنہ مدت تک ملتوی نئے بیل آؤٹ پیکج پر مذاکرات میں آئی ایم ایف کا ایک بار پھر پاکستان سے اخراجات میں کمی کا مطالبہ بھاری کرزوں پر سود کی ادائیگی معیشت پر بوجھ قرار سود کی ادائیگی وفاق کی خالص آمدن سے بھی بڑھ چکی اگلی مالی سال کرزوں پر سود 9787 ارب روپے تک جانے کا امکان عالمی مالیاتی ادارے نے حکومت کو اسٹریٹ بینک سے مزید کرز لینے سے بھی روک دیا کرز لینے کی بجائے حکومتی کمپنیوں کی نشکاری کا عمل تیز کرنے پر زور منافع بخش حکومتی کمپنیوں کے حصے سٹاک مارکٹ پر لانے کی تجویز پی آئی اے کی نشکاری آرٹھ مقامی اور بینل قوامی سرمایہ کار گروپز نے پرائیوٹائزیشن کمیشن کو پی آئی اے خریدنے کے لیے درخواستے دے دی پلائی جنا بلیو برلڈ سٹی ائر بلو اور آریف حبیب کارپوریشن کا پی آئی اے خریدنے میں دلچسپی کا اظہار چین کی شانزی کمپنی جیری انٹرنیشنل پاک ایتھنال نے بھی درخواستے جمع کروا دی تین سرمایہ کار گروپز کا کنزورشم بی ہولڈنگز بھی خریداری کا خواہا وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وفد کی ملاقات چینی کمپنی کا پاکستان میں مودنیات اور کانکنی میں سرمایہ کاری بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار وزیر اعظم نے کہا بیرونی سرمایہ بڑھانے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں چین پاکستان کا دلینا دوست اور ترقی میں اہم شراکت دار ہے چین نے ہر برے وقت میں مدد کی مجھ سمیت پوری قوم مشکور ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلا سنتی ترقی اور برامدات بڑھانے کے لیے سنتوں کو کم لاغت پر بجلی اور گیس کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت وزیر اعظم نے کہا سنتوں کو سہولیت فراہم کرنا اولین ترجیح ہے حکومت سنتکاروں کو درپیش مسائل فوری حل کرے گی پاکستان نے ٹیکنالوجی ایکسپورٹس میں تاریخ نکم کر دی ٹیکنالوجی برامدہ تاریخ کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں ادارہ شماریت کے مطابق اپرل میں اکتیس کروڑ ڈالر کی ٹیکنالوجی ایکسپورٹس کی گئیں پاکستان نے روا مالی سال کے دس ماہ میں ٹیکنالوجی ایکسپورٹس سے دو ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کمائے ملک میں ذریع مبادلہ کی آمد میں اصافہ پاکستان نے اپرل میں انچاس کروڑ ڈالر سے زائد کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس حاصل کیا جو بارہ ماہ کی بلند ترین سطح ہے دو ارب مالی سال کی دس ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بچانوے فیصد کی غیر معمولی کمی آئی اسٹریٹ بینک کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کی دلچسپی میں بھی اضافہ اپرل میں چھتیس کروڑ ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی جو ساڑھے چار سال کی بلند ترین فورن انویسٹمنٹ ہے دو ارب مالی سال کے دس ماہ میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آٹھ پیصد اضافے کے بعد ایک ارب پینتالیس کروڑ ڈالر سے زائد رہی آرمی چیف جنرل آسی منیر سے قومی ہاکی ٹیم کی ملاقات آرمی چیف نے کھلاریو کی شاندار کارکردگی کو سراہا پلیئرز کے مستقبل کے لیے نئے خواہشات کا اظہار سپاس آلار نے کہا قومی ہاکی ٹیم نے شاندار کارکردگی سے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا قدر پی ایچ ایف نے ٹیم سے ملاقات اور بات چیف پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا بجیب نواز نے ایلیٹ فورس کی یونیفارم پہن لی لاہور میں بیدیاں ٹریننگ سینٹر کی پاسنگ آؤٹ پریٹ میں شرکت وزیر اللہ پنجاب کہتی ہیں ایلیٹ فورس کا حصہ ہونا اعزاز کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے آئی جی پولیس پورس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں جو بھی ضرورت ہوگی پوری کی جائے گی وزیر اللہ پنجاب کا ٹرانسپورٹ کے رائوں میں کمی یقینی بنانے کا حکم لاہور میں ٹرانسپورٹ کا پانچ سالہ پلان طلب پنجاب میں زیادہ دیکھ کی سزا دس سے پندرہ سال تک بڑھانے کی تجویز کا جائزہ پنجاب میں طلبہ کو موٹر بائکس کی قراندازی ابھی نہیں ہوگی لاہور ہائی کورٹ نے حکم امتنا میں توسی کر دی اس کیم کو ماہولیاتی نو سی سے مشروط کر دیا کہا منصوبے سے پہلے ماہولیاتی نو سی نہ لینا فوجداری جرم ہے عدالت کا لاہور کے تمام پاکس کو فعال کرنے کا حکم خیبر پختونخواہ حکومت نے پنجاب کے کاشتکاروں سے گندم کی خریداری کا آغاز کر دیا مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف کہتے ہیں پنجاب حکومت نے کاشتکاروں سے گندم نہیں خریدی پنجاب کے کاشتکار ہمارے بھائی ہیں ان سے گندم خرید رہے ہیں مقامی کاشتکار ہماری اولین ترجیح ہیں لیکن پنجاب کے کسان بھائیوں کا نقصان برداشت نہیں کیا کرے گا پنجاب کے تعلیمی داروں میں موسم گرمہ کی تاتیلات کا اعلان چھوٹیاں یکم جون سے چودہ اگرز تک ہوں گی نوٹفیکیشن جاری گرمی کی شدید لہر کے بعد میکمہ سکول ایڈوکیشن نے اوقات کار تبدیل کر دیئے پیر سے جمعہ سکول صبح ساتھ سے ساڑھے گیارہ بجے تک کھلیں گے جمعہ کو سارے دس بجے سکول بند ہو جائیں گے فیصلے کا اطلاق تمام نیجی اور سرکاری سکول اوپر ہوگا باتحت ادلیہ میں ججیستہ یوناتی کے لئے پنجاب حکومت کو تین ہفتے کی محلت ججیستہ یونات کرڑے والی کمیٹی کے ممبران مریم اورنگزیم اجتبا شجال رحمان اور دیگر کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی مریم اورنگزیم نے عدالت کو بتایا پنجاب حکومت نے کمیٹی بنا دی ہے ججیست کا پینل دے دیں اس میں سے ججیست کا تقرور کر دیں گے چیف جیسٹ نے کہا کس قانون میں لکھا ہے چیف جیسٹ حکومت کو ججیست کا پینل دے گا مجھ سے غیر قانونی مطالبہ نہ کریں تین ہفتے میں ججیست کی تعیوناتی کر کے ریپورٹ عدالت میں پیش کریں سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا اوپن کورٹ میں کسی پر کوئی اعتراض نہیں لگانا چاہتے استدھا ہے کیس ٹیمبر میں سن لیا جائے سمز بلوک کرنے سے نہیں نیجی کمپنی کے خلاف کاریوائی سے روکا تھا چیف جیسٹ اسلامباد ہائی کورٹ کے ریماز کہا پچھلی بار کا آرڈر ایسے نہیں تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے حکم امتناز جاری کرنے کی حکومتی درخواست پر نوٹیس جاری کر دیا ایٹرونی جنرل نے بتایا نون فائلرز کو نیویمبر دو ہزار تئیس سے نوٹیس جاری کیے جا رہے ہیں جو شخص جواب جمع کروائے یا ایف بی آر کو مطمئن کر دے تو اس کی سم بحال ہو جائے گی جیسٹ اس جیسٹ نے پوچھا اس غریب مزدور کا کیا کریں گے جس نے خود کو ریجسٹری ہی نہیں کروایا ایٹرونی جنرل نے بتایا نوٹیس کسی غریب کو جائے گا ہی نہیں حکومت کی متفرق درخواست پر بائیس مائی تک جواب طلب ملک بھر میں یونین کاؤنسل کی سطح پر شناختی کارڈ بنانے اور تجدید کی سہولت ملے گی وزیر داخلہ محسن نکوی کا بڑا اعلان لاہور کاراچی پشاور کوئٹہ اسلام آباد اور آورپنڈی میں مزید نادرہ سینٹرز بنانے کی ہدایت جالی شناختی کارڈ مافیا کے خاتمے کا بھی حکم نادرہ ہیڈکوارٹرز میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ایسا نظام بنایا جائے جس سے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے آنے والوں کو آسانی ہو افغان شہر بامیان میں فائرنگ سے تین ہس پانوی سیاہ مارے گئے اسپینش وزارت خارجہ نے سیاہوں کی ہلاکت کی تزدیق کر دی شہریوں کو افغانستان کا سفر نہ کرنے کی ہدایت وزیر اعظم پیدرو سانچس کا واقع پڑے افسوس کا اظہار انگلنڈ سے دو دو ہاتھ کرنے کی تیاریاں پاکستان کرکٹ ٹیم کا ہیڈنگلے لیڈز میں پریکٹس سیشن پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی بائیس مائی کو ہیڈنگلے لیڈز میں کھلا جائے گا قومی خواتین کرکٹ ٹیم کو انگلنڈ کے ہاتھوں دوسرے ٹی ٹوئنٹی میں شکست ایک سو سوالیس رنس کے تاقب میں قومی ٹیم صرف انہاسی رنس پر ہمت ہار گئی ایل ایس کے بیسی آل راؤنڈر کار کردگی پر میچ کی بہترین کھلاڑی قرار کپتان قومی ویمن ٹیم نیدہ ڈا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشن میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والی کھلاڑی بن گئی ایک سو سانتیس وکٹے لے کر آسٹریلوی کھلاڑی میگن چوٹ کو پیچھے چھوڑ دیا موسیقی